آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع سے لے کر لاست تک ضرور دیکھئے گا سکپ مت کرئے گا کیونکہ اس ویڈیو میں جو باتیں ہم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ایپورٹن ہے سو کائنڈلی اس ویڈیو کو کائنڈلی سکپ مت کرئے گا کیونکہ آپ بہت سی ہماری باتیں مس کر جائیں گے سو کائنڈلی سکپ مت کرئے گا پوری ویڈیو ضرور دیکھئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ دو سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم بھی سب خیریت سے ہیں ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی تو سوچا آپ دوستوں سے کچھ جو باتیں ہیں وہ شیئر کر لیں تو چند باتیں وہ آپ دوستوں سے شیئر کرنا تھی اس لیے یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور آپ کے کچھ سوالات تھے ان کے آنسر دینے تھے تو بہت سے کومنٹس ہمیں آ رہے تھے ہماری ویڈیوز کے نیچے کومنٹ باکس میں تو زیادہ جو ہم سے پوچھا جا رہا تھا وہ یہ پوچھا جا رہا تھا کہ آپ اپنے اپی سوڈ جو ہوتا ہے آپ کا اس کو ایک ہی پارٹ میں جو ہے وہ لگایا کریں دو پارٹ نہ کیا کریں تو آپ دوستوں کو بتاتے چلیں جی کہ اس کے کچھ ریزن ہیں کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ دو پارٹ جو ہے کو تکاتے ہیں تو حسد بھی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پر جی میں کافی دو دینوں سے دیکھ رہا ہوں کومنٹس میں آ رہے ہیں تین باتیں زیادہ تر لوگ بول رہے ہیں کہ ایک تو ہے دو پارٹ والی کہ آپ ایک کریں دوسرے نمبر پر ہے جو آپ کیمبرے بڑھائیں اپنے کیمبرے مزید لیں اور اگر ہم پہلی بات آگئی دوسری دو پارٹ والی اگر ہم دو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو اپیسوڈ ہوتا ہے وہ بنتا ہے ساٹھ منٹ کا پچپن یا ساٹھ منٹ کا بنتا ہے تو آپ لوگ خود اس سے انتازہ لگا لیں کہ پچپن اور ساٹھ منٹ کا اپیسوڈ ہو وہ تو ایک مووی کی شکل بن جائے گی جیسے ایک بنا مووی دیکھ رہا ہوتا ہے اور کچھ ہمارے دوست ہوتے جن کے پاس اتنا ڈیٹا بھی نہیں ہوتا کہ وہ اتنی لمبی ویڈیو دیکھ سکیں تو دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس ویڈیو کو اس کو سکپ پتنا کرتے ہیں کہ اس میں سے وہ تقریباً دس منٹ کی دیکھ سکتے ہیں دس یا بارہ منٹ میکسیمم جو ہیں وہ لوگ دیکھتے ہیں اور اس لیے آپ کو یاد بھی ہوگا کہ ایک بار ہم نے تقریباً باون منٹ کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی تو نیچے بہت سے کومنٹس آ رہے تھے کہ بھائی اتنی لمبی ویڈیو آپ نے اپلوڈ کر دی ہمارا ڈیٹا ختم ہو گیا تو کچھ اس طرح تو ان دوستوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہیں وہ تیس سے بتیس منٹ کا ایک پارٹ جو ہے وہ بنا دیتے ہیں اور جو سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے وہ ستائیس سے تیس منٹ کے درمیان ہوتا ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ہم دو پارٹ میں جو ہے وہ ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ آپ دوست جو ہیں وہ بہ آسانی دیکھ سکیں تو باقی دو پارٹ کا ایک اور بھی فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر ہم جیسے اکثر دوست کہتے ہیں کہ آپ لوگ ایک ہفتے میں دو اپلوڈ کیا کریں تو اگر آپ ایک ہم صرف مینشن کرتے ہیں کہ پارٹ ٹو اگر وہ نہ ہم مینشن کریں ایسے ہی ہوگا کہ ایک ہفتے میں دو اپلوڈ کیا کریں ہاں جی پارٹ جب لگ جاتا ہے آپ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ویڈیو ہے اس کو انہوں نے دو پارٹ میں تقسیم کر دی ہے تو بات ایک ہی ہوتی ہے تو اس سے ہم نے کافی ہم نے سوچا کہ ہم ایک کریں یا دو کریں جب ہم سوچتے ہیں کہ ایک پارٹ کی بات تو ہم یہی سوچتے ہیں اگر چالیس سے پنتالیس منٹ کا ہو پھر ایک ہی چلے گا اگر اس سے بڑھ گیا ایک گھنٹے کا ہو گیا پھر ہم دو بار پچاس منٹ سے اوپر ہوگا تو پھر اس کے دو پارٹ جو ہیں وہ بنیں گے تو یہ ہم نے ڈیسائیڈ کیا تھا چاند بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے ان سے بھی ہم نے ڈسکشن ڈسکس کیا اس بارے میں تو ان کا بھی عیب تھا باقی آپ دوست ہمیں مزید بدا دیجئے گا نیچے فارمیٹ کو بلکل ٹھیک ہے ایک تو ہم نے یہ بات کرنی کی اور دوسری ہے کیمرے کی بات لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے اپنے یہاں بھی پلیس کریں یہاں کریں وہاں کریں اب ہم نے تقریبا تین سے چار اپیسوڈ پیچھے ہم نے کیے تھے کیمرے نا استعمال کیے تھے ہم پلیس کرتے تھے کیمرے اس میں جو کٹنگیں ڈالتی تھی تو آپ لوگ ہمیں بولتے تھے بھائی آپ نے کٹنگ ڈالتی یہاں بھی کٹنگ ہیں وہاں بھی کٹنگ ہیں تو ہم اگر مزید کیمرے بڑھاتے ہیں تو اس میں اتنی کٹنگیں ڈالیں گی جتنے کیمرہ ہوں گے اتنی آپ کو کٹنگز جو ہیں وہ نظر آئیں گی ایک پھر بلیک نظر آئے گی پر ایک ہاں摸ی ٹھیک ہے نا جی تو ابھی بھی ہم جو دو کیمرہ زمانی شرають استعمال کرتے ہیں ایک نائٹ وین ایک ہمارا مین کیمرہ ٹھیک ہے تو ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نائٹ وین کیمرہ نہ استعمال کیا ہے پھر سنگل کیمرہ سہی شوٹ کیا کریں ٹھیک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نائٹ وین کیمرہ آپ چینج کر لیں تو اگر حمص جنج ملائیں بھی کر لیں دیتے ہیں تقریباً کتنے گا ہے وہ تقریباً 50 to 55,000 کے قریب ہے ٹھیک ہے ایک لاکھ روپے کے آگے ہیں کیمرے ہمارے ہم اگر پلیس کر دیتے ہیں اب ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کہاں ایکٹیویٹی ہونے لگی ہے کہاں ہوگی ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا اگر ہم پلیس کر دیتے ہیں تو ایکٹیویٹی کئی اور ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اگر ہو گئی تو ریکرڈ ہو جائے گی اگر کئی اور ہو جاتی ہے تو نہیں ہوگی تو اس کی ہمیں فائدہ نہیں ہوگا پھر بھی ہم اس کی ویڈیوز ہمیں ڈالنی پڑے گی ابھی ڈالے گی تو آپ لوگ کہیں گے یار اس میں تو کچھ نظر نہیں ہے اپنے وہ ویڈیو کیوں ڈال دی آپ کہیں گے جی کٹنگ ہوئی ہے یہاں پر بلکل کٹنگ ہوئی ہے اور دوسری بات ایک اور بھی راست میں بتا دوں کہ جو گو پرو کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے وہ ایک گھنٹہ پانچ یا دس منٹ ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی جبکہ ہماری انویسٹیگیشن کا دورانیاں ہوتا ہے وہ تقریباً چھے سے ساتھ گھنٹے ہوتا ہے تو وہاں پر ہم پانچ سے چھے بیٹریز تو نہیں ہے اب استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم ایک ساتھ ہی وہ ویڈیو چلاتے ہیں تو وہ ایسے بن جائیں گی جیسے آپ لوگ کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو ایل سی ٹی میں نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے کلپ کتنے ہی بن جائیں گے چار ایسے باکسز آ جائیں گے تو پھر وہ مزہ نہیں آتا ابھی بھی جو ہم سائیڈ پر جو ہے نا وہ رائٹ سائیڈ پر یا لیفٹ سائیڈ پر ہم چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اکثر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ نہ چلایا کریں پھر تو وہ چار سکرین میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گی پھر وہ مزہ نہیں آئے گا یہ کچھ وجوخات ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم بھی جب بیٹھتے ہیں اکٹھے ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ ویوروں کو اچھے سے اچھا ہم دیکھنے کے لیے دیں ہم سوچتے ہیں تو ہم نے بھی یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم کیمبرے بڑھا لیں جب ہم نے پھر آگے کا سوچا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا پھر ہمیں یہی لگا کہ ہمیں جتنے کیمبرے ہیں وہ ہی ٹھیک ہیں تو اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے پلیس کرنے کے مارے پاس جو نائٹ ویجن ہے وہ ہی ہم کر دیا کریں گے پلیس تو اگر ٹھیک ہے اگر آپ لوگ پھر بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں ہم لے لیتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے ہم لے لیں گے وہ بھی آپ بتا دیجئے کومنٹ باکس میں اگر اس میں ریکارڈ کوئی چیز نہیں ہوتی ہے تو اگر ہم کل کو بند کرتے ہیں ہمارا ایک لاپ تو پھر رک گیا ہاں جی وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہوتے پاہدہ نہیں ہوگا کیونکہ ریکارڈنگ جو آپ کو ہم لے سکتے ہیں آپ ہیڈ پر بات کرتے ہیں ہیڈ پر لگا لیں ٹھیک ہے آپ کو مطلب جو چیز نظر آتی ہے آپ کو ہیڈ سے بھی اس کیم سے بھی نظر آ جائے گی ٹھیک ہے وہ بھی ہم کر سکتے ہیں پھر وہ بات آگی کٹنگ والی تو وہ جو ہمیں کیمرے میں کوئی اکٹیویٹی جو آئے گی وہ ایک دفعہ آ جائے گی دو دفعہ ہر دفعہ تھوڑی آنی ہے وہ چیز ایسا ہی اگر تو گو گو ہم رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے نا لے لیتے ہیں اب کون بندہ پانچ سے چھ بیٹریز لے اس کے لئے ٹھیک ہے نا اگر اب ہمارا جو مین کیمر ہے نا اس کے ہمارے پاس جو ہیں وہ تین بیٹریز ہیں دو تین بیٹریز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے نا اور ایک بیٹری ہاں ایک بیٹری کی جو ٹائمنگ ہے نا وہ تقریباً ڈھائی سے تین گھنٹے ٹھیک ہے نا تو ہمارا بہ آسانی جو ہے نا وہ بیک اپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا ایک بیٹری جو ہے وہ ختم ہوتی ہے تو ہم دوسرا جو ہے ڈال لیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو ایزی لی چھ گھنٹے کی جو نا دو بیٹریز جو آسانی سے جو ہے نا ہمارا شوٹ ہو جاتا ہے ہماری انویسٹیکیشن تو ہوتی ہے تقریباً چھے سے سات گھنٹے تو اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے گو پرو کی ایک گھنٹا ایک گھنٹا پانچ منٹ تو اس کے لیے ہمیں تقریباً پانچ سے چھے بیٹریز لینے پڑھیں گی ٹھیک ہے نا اس کو بار بار چینج کرنا لگانا تو پھر بھی مسئلہ بنتا ہے ٹھیک ہے نا اور باز وقت ہوتا ہے کہ آپ کی بیٹریز ختم ہو گئے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا مین کیمرے کا تو یہ ہوتا نا کہ وہ سائن دے دیتا ہے کہ بیٹری ختم ہونے والی چینج کر لیں ٹھیک ہے تو جو گو پرو ہوتا ہے کوئی مسئلہ نہیں بدا دیجئے تو تیسری بات تھی کہ کافی سارے لوگوں نے ہمارے اوفیشل چینل پر آ کر فیس بک پیج پر آ کر میسجز کیے تھے کہ آپ رمضان میں انویسٹیگیشن اپیسوڈ آپ کا اپیسوڈ آئے گا یا نہیں آئے گا اس کا بھی ہم نے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا تھا کہ پہلے ہم نے بولا تھا کہ نہیں کریں گے تو جب ڈیمانڈ اتنی زیادہ آئی ہماری زیادہ انڈیا سے آئی کہ آپ لوگ کریں ہم نے بیٹھ کر سوچا تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ رمضان کو دن کتنے رہتے ہیں سارا ہم نے معاملات دیکھ کر یہ ہمارا نکلا ہم نے کیا کہ جتنا ہمارے پر بجٹ ہے جتنا ہمارا آئے گا خرچائے گا انویسٹیگیشن کرنے میں آنے جانے میں دیکھیں اگر ہم کسی لوکیشن پر جاتے ہیں وہ ہمیں کوئی لوکیشن ملتی ہے وہ ہم دس سے بارہ لوکیشنیں ویزر کرتے ہیں اس میں سے ہمیں ایک یا دو لوکیشنیں اچھی ملتی ہیں ایوری ویک جو ہے نا جی میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں آپ نے پچھلے تین سے چار اپیسوڈ دیکھی ہمارے ٹھیک ہے ان لوکیشنوں کو ان لوکیشنز کو ڈھونڈنے میں بہت زیادہ محنت کی ہے ہم نے ٹھیک ہے اس کے بعد جا کے وہ ہمیں لوکیشنز ملی ہیں اور اپیسوڈ جو ہیں وہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے کیا ہوتا ہے جی ہم نے اب ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے پہلے تھا کہ ہم تین لوکیشنز جو ہے نا ایوری ویک جو ہے وہ ہم کیا کرتے تھے انویسٹیگیشن کیا کرتے تھے وہاں جانا جی انویسٹیگیشن کر لیے نہیں تین اپیسوڈ جو سب سے زیادہ ہونٹیڈ ہوتا تھا ہم اسے اپلوڈ کر دیتے تھے اب کیا ہے جی اب ہم نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ تین لوکیشنز میں نے کرنی ہوتی ہیں تین اسد بھائی نے کرنی ہوتی ہیں تین چاند بھائی نے کرنی ہوتی ہیں تو ٹوٹل نو لوکیشنز جو ہیں وہ ہم ویزٹ کرتے ہیں ایک ہفتے میں ٹھیک ہے اور جو سب سے زیادہ جہاں پر ہمیں سائن ملے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا وہاں پر ان ٹاپ تھری لوکیشنز پر ہم جا کے انویسٹیگیشن کرتے ہیں جو سب سے ہونٹر ہوتا ہے پروگرام اس کو ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں تو ان نو لوکیشنز کو ویزٹ کرنا آنا جانا ٹھیک ہے نا اس کا خرچہ تو یہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ ہمیں رمضان کے اپیسوڈ ملا کر اور رمضان سے جو پہلے ہیں وہ تقریباً اپیسوڈ بن رہے ہیں آٹھ سے آٹھ ساتھ سے آٹھ ہاں اتنے بن رہے ہیں کیونکہ رمضان کا عید کا نہیں پتا چلے گا نا کب آگے بچے ہو جاتی ہے تو تقریباً ہمیں ساتھ سے آٹھ اپیسوڈ چاہیے اس کا ہمارے پاس جو ہم نے بجٹ کا حساب لگایا ہمارے پاس نہیں بنا اتنا کہ ہم اپیسوڈ ایڈوانس کر لیں رمضان کے لئے تو وہ آپ لوگ سے مذہب کرتے ہیں کہ ہم وہ نہیں کر سکیں گے تو شاید رمضان شریف جو ہے وہ ہمارے اپیسوڈ نہ آئیں جو وجہ ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دی ہے کہ کیا وجہ ہے تو مین آپ لوگ کو پھر بھی بتا دیں کہ مین وجہ اس کی کیا ہے مین وجہ یہ ہے کہ تقریباً ایک سے ڈیڑھ ماہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو واج ٹائم ہے وہ ہمیں پورا نہیں مل رہا جیسے ہماری کوئی ویڈیوز ہوتی ہے تیس منٹ کی اس کا ہمیں واج ٹائم ملتا ہے آٹھ منٹ سے دس منٹ بارہ منٹ میکسیمم جو اچھا اپیسوڈ لوگوں کو لگتا ہے وہ بارہ منٹ ہو جاتا ہے تو تیس منٹ کی ویڈیو کو جب ہمیں اپیسوڈ ملے گا اس کا واج ٹائم ملے گا بارہ منٹ تو ہمیں پھر اس کا جو بجٹ ہوگا اس کی جو انکم ہوگی وہ بھی اس حساب سے ہی آئے گی اس میں سے ہمارا جو آنے جانے کا خرچہ وہاں کھانا پینا جو بھی ہمارے معاملات ہوتے ہیں وہ سارے ملا کر اگر ہمیں ہمارے صرف پیسے پورے ہوتے ہیں ہمیں اور کوئی چیز نہیں بچتی تو ہم اگر یہ کرتے ہیں رمضان کے لئے کرتے ہیں اس کا ایک ہل ہے کہ ہمارے جو اپیسوڈ ابھی ہم ڈالیں گے رمضان سے پہلے اپلوڈ کریں گے اگر آپ لوگ اس کو سکپ نہیں کرتے ہو اس کی جو کمرشل چلیں گے یا اس اپیسوڈ کا سکپ نہیں کرتے ہو اب جیسا بھی ہے ویسی دیکھتے ہو تو اس سے ہمیں ہوگا کہ ہمیں ہمارے بجٹ میں اضافہ ہوگا تو ہم اس بجٹ سے انویسٹ کریں گے جتی میں لوکیشن ہیں وہ ویزٹ کریں گے تو ہمارے پاس جتنا بھی بجٹ ہے اس میں کچھ اپنے پاس سے ڈال کر وہ کر لیں گے تو جو بھی آئے گا ہماری اگری پیمٹ وہ پھر وہ سیجیسٹ کر لیں گے یہ ایک ہل ہے دوسری بار ایک اور بھی ہے کہ جب آپ سکپ کر دیتے ہیں تو اکثر دوستوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ویڈیو میں ہو گیا رہا ہے ہوا کیا ہے ہم نے بتایا کیا ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے تو کعنیل پوری ویڈیوز آب جو ہے اب یہ ایک ہماری لوگ کچھ ایک دو دن پہلے ایک پارٹ ہم نے لگا ہے وہ جسے ڈیمی کو میرا پاہ لگا ہے تو وہ اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ اصل نے جان بجھ کر اسے پیر مارا ہے ٹانگ ماری ہے تو ان لوگوں نے صرف یہ ہی تھا کہ ان لوگوں نے ویڈیو نہیں دیکھی میں نے خود ہی اس چیز کو گرایا تھا نیچے ہاں بتایا بھی تھا اینڈ میں بتایا بھی ہے کہ اصل بھئی بتا رہے تھا کہ میں نے پاؤں سے اس کو جو ہے نا لگایا ہے یہی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ ٹھیک سے دیکھتے نہیں ہیں پتہ نہیں چلتا ہوں ان لوگوں کی کیا ہوگا ہے ایک اور بات ہم نے شیئر کرنی تھی وہ شہری بھائی نے اور چاند بھائی نے روکا تھا کہ ہم نہ کریں کسی شیئر تو میں نے ان کو یہی بولا بتائیں دے تو مناسب ہوگا تو بات یہ تھی کہ ہمارا جو بھی بجرد آتا تھا یہ یوٹیوب سے اس میں ہم نے جب ہم نے کیا تھا اپنا یہ شو سٹارٹ کیا تھا تو صحیح ہم نے یہی اپنا پلین بنایا تھا ذین بنایا تھا کہ جو بھی ہمارے انکم آئی کرے گی اس سے ہم ایک تو اللہ کے راہ پر دیا کریں گے دوسرے نمبر پر گریبوں کی مدد کیا کریں گے تو ہم ہر ماہ جب ہماری پیمٹ آتی تھی تو ہم لوگوں سے جتنا بھی ہو سکتا تھا ہم کرتے تھے لوگوں کی مدد تو کچھ ابھی پانچھے دن پہلے ایک دو شادییں تھی تو ہم نے ان کو بولا ہوا تھا کہ ہم لوگ آپ کو جتنا ہو سکا آپ کی مدد کریں گے جو ہماری انکم آئے گی کچھ مدد کی ہے ہاں جی تو جب ہمارے انکم آئی تو ہماری انکم اتنی آئی کہ ہمارا جو پچھلا انویسپ تھی ہماری آنے جانے کا جو بھی معاملات تھے وہ ہی ہمارے کور ہوئے ہیں تو ہم پر پریشان ہوئے کہ ہم نے ابھی ادھر بھی وعدہ کیا ہوئے دینے کا بولا ہوئے تو کیا کریں گے وہ بھی ہم نے پکڑ کر لوگوں سے آگے پیچھے کر کے جو بھی تھے ہماری ہم نے لے دے کر ان کا مطلب ان کو دے دیا تو ہمیں پریشانی بات میں یہ ہی آئی کہ ہم نے ابھی کل کو ہم نے یہ کام تو ہم نے جاری رکھنا ہے کیونکہ ہم نے ایک دفعہ اٹسائیڈ کر لیا تو ہم نے بند نہیں کرنا ہم نے کرنا ہی کرنا ہے جسے بندے کو اگر اے ضرورت جو بندہ لینے کا حق دا ہے ہم نے اس کو دینا ہی دینا ہے چاہے آئے نہ آئے انکم ہمیں چاہے جیب سے دینا پڑے ہم نے دینا ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ اگلی دفعہ اگر پیمنٹ ایسی کام چلتا رہا تو ہم کیا کریں گے تو اس لئے ہم نے یہی ڈسائیڈ کیا تھا کہ ہمیں وائی ٹائم اگر اچھا ملتا ہے ٹھیک ہے اس سے یہ بھی ہوگا کہ ہم لوگوں کی بھی مدد کریں گے تو ہم اگر آپ دوست تھا اگر اپنے حصہ داننا چاہے سے ہم کسی سے کچھ لے نہیں رہے نہ پیسے مانگ رہے ہیں کہ آپ لوگ دیں ہم مدد کریں ہم کچھ نہیں صرف ہم ایک چھوٹی سوکیسٹ ہے سکیپ نہ کرنے کی ہمارشل سکیپ نہ کرنے کی جو پانچ سیکنڈ کے بعد سکیپ نہ کرتے ہیں وہ کارنٹ سکیپ نہ کرتے ہیں پوری دیکھتے ہیں ہاں جی آپ کے پانچ سے دس منٹ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا فائدہ کر سکتے ہیں تو یہی کچھ باتیں تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہوں اگر آپ کو اگر کسی کے دل ازاری ہیں وہ یا بولی لگی ہوں تو اس کے لئے مانگ رہت یہ کچھ چاند باتیں جو آپ دوستوں سے شیئر کرنا تھی ہم نے یہ کومنٹس پڑھ کے آپ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیئے ہیں ہم نے ابھی یہ بھی سوچا ہے کہ ہم بیٹھ کر آپ لوگوں کو جتنے بھی کومنٹس آتے ہیں وہ ہم پڑھیں اور یہ نہیں کہ ہم نہیں پڑھتے ہیں آپ کے چاہے تین زار یا چار زار کومنٹس ہوتے ہیں ہم ایک ایک پڑھتے ہیں چاہے آپ لوگوں نے ہمیں برا بولا ہو یا اچھا بولا ہو ہمیں ایک کومنٹس پڑھتے ہیں تو اس لئے ہم نے یہی سوچا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم آپ کے جتنے بھی کومنٹس آئیں گے ان کو پڑھ کے اور ایک ویڈیو الگ سے بنایا کریں گے وہ آیا کریں گے اور جیسے اب ہم نے ایک اپیسوڈ آج جو اپلوڈ ہوگا اس میں جو ٹاپ کومنٹس ہوں گے جن کو لائک زیادہ آئے ہوں گے وہ ٹاپ ففٹی کومنٹس ہوں گے جو پچاس کومنٹس ہوں گے ان کو ہم اٹھا لیں گے جو دوست ہیں جو ان کے نام لے کر ان کے جو بھی سوالات ہوں گے ان کا بھی انسر دیں گے اور تھنکس کہیں گے ایک ایسے ویڈیو ہم جو ہے وہ سیبرٹ بنایا کریں گے ایوری ویک اس سے یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو اپنی واتوں کے جواب بھی مل جائیں گے جو لوگ پروچھتے ہیں ہمیں پتہ چل جائے گا اپنیشن کا رہ گیا جی وہ آپ ضرور بتائیے گا پنجاب ایریا نے کائنڈی ضرور بتاتے ہیں انشاءاللہ ہم نے ابھی نکلنا ہے سندھ کا ٹور ہے ہمارا عید سے بابدگاہ چکر ہمارا وہاں بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ پاکیس کا ریزلٹ ابھی ہمارا اپیسوڈ جو آج شام کو اپلوڈ ہوگا فائف پی ایم پر تو اس میں ہم دیکھ لیں گے ریزلٹ اگر ہمیں اچھا ریزلٹ ملا اس اپیسوڈ کا تو ہم آگے کا سوچیں گے اپیسوڈ کرنے کا رمضان میں اگر پھر وہی رہا تو سوری معذرت کرتے ہیں آپ دوسرے باقی آپ نیچے کومن پورٹ میں بتا دیں جی اپنی رائے دے دیں کیا چاہتے ہیں پروگرام ہونا چاہیے یعنی ہونا چاہیے تو ہم بتا دیجئے گا میں پھر جیسا آپ دوست کہیں گے بیسا بیسا کریں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی اور کوئی بات ٹھیک ہے بیسا ٹھیک ہے جی پھر بس یہ کچھ چند باتیں آپ دوستوں سے کرنا تھے کچھ خاص باتیں تو سوچا آپ دوستوں سے شیئر کر لیں باقی اصل بھائی بھی بہتر ہیں شکریہ ہم دلو باقی چاند بھائی مارے ساتھ آج آج میں آٹ اپ سٹی گیم ٹھیک ہے اس لئے وہ مارے ساتھ مجود نہیں ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی باقی آپ دوستوں سے اور ایک بات آپ لوگوں نے اس ویڈیو کی جو ہے وہ بھی نہیں سکپ کرنی یہ بھی آپ لوگوں نے سکتنی ہے ٹھیک ہے جی آپ دوستوں سے ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں اور ضرور بتائیے کہ آپ دوستوں کو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیا کریں اور بیل آئیم کنو کو بھی دبایا کریں اور ہماری ویڈیو شیئر بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں بیڈیو لائک بھی کیا کریں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی پھر اور ملتے ہیں آپ دوستوں سے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا جی دعاوں میں یاد رکھئے گا دلوں میں محبت ہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ